ہمیں حسین کا نام لے کر اگر ہم اسی بچوں کا مخابلہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اس سے ہمیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سنیوں کے پاس بھی بہت پیسے والے ہیں سنیوں کے پاس بھی بہت دولت مند ہے سنیوں کے پاس بھی اچھا پیسہ ہے یہ پیسہ غلط اس طرح ہمیں بڑھتیجئے یہ پیسہ سنیت کی پھیلاؤں کے لیے سنیت کے بچاؤں کے لیے سنیت کی حفاظت کے لیے سنیت کی نشو اشارت کے لیے یہ پیسہ لگائیے ہم آپ سے پیسہ لینے نہیں آئے آپ سمجھیں گے ہم نام لنکے آپ کو پیسہ لیں گے ہم آپ سے دو پیسے نہیں لیں گے آپ ہمیں چائے بھی مت پلائیے مگر یہ بات سنیجئے اپنے سینے برکھ لیجئے کہ مریں گے بچہ سنی مریں گے امام حسین کے غلام رہ کے مریں گے غوث آدم کے غلام رہ کے مریں گے غریب نواز کے غلام ہو کے مریں گے کیونکہ یہ عقیدہ غوث آدم کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو غریب نواز کے عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ کو یہ ہندوستان اہل اسم جماعت کا ہندوستان ہے امام ربانی مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہندوستان میں سارے کے سارے سنی ہیں لیکن بعض لوگوں نے بدعقیدگی پھیلانے کی سادشیں کی تو ہمارے بھولے بھولے نوجوان کمانے کے لیے باہر گئے بھائی آپ کمانے کے لیے گئے تھے عقیدہ لانے دھوڑے گئے تھے آپ وہاں دیکھ لیے یہاں نہیں ہوتا تو وہاں نہیں ہونے سے اسلام کی نہیں ہے اسلام دیکھئے رسول اللہ کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں عصر سواب کی بات کر رہا تھا حضرت سادھ آئے رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ان کی والدہ محترمہ کا بھی سال ہو گیا وہ آنکے کہنے گرے یا رسول اللہ اپنی والدہ کو میں بعد مرنے کے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں سرکار بولے بلو فائدہ پہنچا سکتے ہیں بعد مرنے کے بعد بھی یہ لوگاں کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا عمل کام آئے گا رسول پاک نے ہم کو یہ سمجھایا مرنے کے بعد اپنی میت کو آپ عصر سواب کرتے ہیں تو وہ میت کو سواب ملتا ہے اور اس کے نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ کم ہو جاتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ جب آئے سرکار سے پوچھا کہ میری عبادہ کے لیے میں کیا ہی سالے سواب کر سکتا ہوں یا رسول اللہ تو سرکار نے کہا پانی کیا مطلب یعنی تو پانی کا کواں کھدا حضرت سعید رضی اللہ عنہ انہیں پانی کا کواں کھدا سرکار سے عرض کیا حضور کواں تیار ہیں سرکار خود تشویب لے گئے سرکار ماں کھڑے کہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے حاضی ہی امہ ساتھ یہ امہ ساتھ کے لیے ہے کیا امہ ساتھ آکے پھی رہی سمجھے آپ اب ہم بھی تو فاتحہ میں یہ بولتے ہیں نا ہم یہ جو فاتحہ پڑے ہیں ہم جو خل پڑے ہیں یہ جو درود شریف پڑے ہیں ہم یہ جو یاسین شریف پڑے ہیں ہم جو یہ قرآن پڑے ہیں اللہ ہمارے والد محترم کو اس کو پہنچا ان کے لیے پڑے ہیں ہماری والدہ کو پہنچا ہمارے دارہ کو پہنچا تو یہی بات سرکار کرے ہیں حاضی امہ ساتھ یعنی مطلب کیا ہے یہ امہ ساتھ کے لیے ہے یہ امہ ساتھ یہ عیسیٰ نے سواب کے لیے ہے یہاں جتنے لوگ پانی پینگے ان کا سواب ہے اللہ تو امہ ساتھ کو دے ان کے عمل میں ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما ہے عیسیٰ نے سواب اب انہوں نے مانتے فاتحہ کئی کو دے نا تم نکھو دے ہو ہمارے کو آگے کئی کو بول رہے ہیں میں تم کو ہم آگے بول رہے ہیں اگر تم بول رہے ہیں اتحاصر ہو مطلب ٹھیک ہے رہیں گے ہم تمہاری ملزید میں آگے سلام پڑھتے تم بھی ساتھ جانا کرتے ہیں تم بول رہے ہیں اتحاصر کرو لڑوں نکھو تم لڑے نہیں کر رہے ہیں سلام تو ہمارا خواجہ غریب نوان سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں تم آگے بول رہے ہیں یارسول اللہ نے بولنا شرک ہے جبکہ خواجہ غریب نوان نے یارسول اللہ پکا رہا ہے تو تم ہنگامہ کر رہے ہیں تم لڑے کر رہے ہیں تم مخالفت کر رہے ہیں تم دشمنی کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ہم تو خواجہ کے طریقے پہ ہیں ہم تو امام حسین کے طریقے پہ ہیں تم آگے دشمنی کر رہے ہیں تو لڑے ہی کون کر رہا ہے ہمارے ذہن میں غلط بٹھا دیا سنیاں لڑتے اب لڑیں گے نہیں لڑیں گے اگر آپ کی ٹوپی کو کوئی چھل دیا تو آپ بولیں گے نہیں بولیں گے میاں دے بولیں گے پہلے دے میاں بولیں گے نہیں دیا تو بولو کیا کرتے میں خرچ پہلے گے گے گھر میں وہ لوگوں نے کہے ڈھیلے ہیں آج ٹوپی اتھال لیا کر شرٹ اتھال لے گا پرسو پہجاما بھی اتھال لے گا نہیں بولیا میرے کو سمجھاؤ آپ ہم لوگوں نے نہیں نہیں انہوں ایسی کے انہوں فاتحہ نہیں دیتے نہیں دیتے تو ہمارے گھر میں نہیں آنا نہیں دیتے تو ہماری رشتہ داری نہیں رکھنا نہیں نہیں انہوں درگاہ کو نہیں جاتے نہیں جاتے تو یہاں آنا نہیں تمہارا رستہ آل ہے ہمارا رستہ آل ہے کیونکہ سرکاں نے فرما دیا ایسے لوگوں سے ساتھ نکال نہیں کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا نہیں ایسے لوگوں کی نماز جنادہ نہیں پڑھنا ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنا حدیث بڑے ہیں آپ سرکار نے خود روک دیا ایسے لوگوں کا بچکیدہ اور ان سے کھانا پینا نہیں ان کی دعوت میں نے جانا ان کو دعوت نہیں دینا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ان کے نماز جنادہ میں نہیں جانا انہوں بیمان پڑھے تو اعادت نے کرنا اعادت اس کی کرنا جو امام حسین کا شربت بناتا ہے نماز اس امام کے پیچھے پڑنا جس امام کھڑے رکے سلام پڑتا ہے میلان بناتا ہے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے امام حسین کی شربت پر فاتحہ دیتا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑنا ایسے لوگوں کو ماننا ایسے لوگوں کا ذکر کرنا اور مسجد کو آپ حفاظت کیجئے آپ حضرات کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں کے صدر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مطمئن صاحب کا اور یہاں رکون صاحب بیٹے ہوئے ہیں حضرت ابی ملاقات کریں اللہ سلامت رکھے آپ کو اور امام صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ امام صاحب نے ہمارے جناب محمد مجیب صاحب خاضی جو ہمارے رکون ہے ان سے تعامل عمل کیا اور یہاں جلسہ رکھنے کے لیے انہوں نے بہت ساتھ دیا اللہ ہمارے امام صاحب کی عمر دراز کرے ہمارے رکون صاحب کی عمر دراز کرے آپ تمام حضرات کی عمر دراز فرمائے آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ امام حسن کا سچا اور بقا غلام رکھے خبر میں سب ہی اٹھیں تو امام حسن جی غلامی کا دم بھرتے ہوئے اٹھیں اور ہمیں دنیا سے جائیں تو ہمارے لب پر لا الہ حضر اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا کھڑے ہوئے ہیں سرکار کے جنبے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے ہم اسی عارض میں جینا چاہیے کہ ہم مریں گے تو رسول کی غلامی مریں گے جیئے گے بھی تو رسول کی غلامی کرتے جنگے اور دشمنوں کا مقاملہ کریں گے گستاخوں کا مقاملہ کریں گے بدعقیدوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے بدعقیدوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے بدعقیدوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے بدعقیدوں سے کوئی معاملہ ہم نہیں رکھیں گے رکھیں گے تو اپنے سنی بھائی کے ساتھ تعلق رکھیں گے اس کی مدد کریں گے اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہے گا اس کی یادت کریں گے یہی ہمارا منشاہ ہے کل ہن مر قدیمتی سے آپ کو یہی دعوت دینے کے لئے آئی ہے اگر آپ کو دعوت خبول ہے آپ بتا دیجئے میں نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو آپ بتائیے اٹھ کے کھڑے کے بول سکتے ہیں آپ نے غلط بیان کیا ہے آپ بتا دیجئے میں اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں اللہ کا فضل ہے آپ بھی سننی میں بھی سننی اس لئے دس محرم کو یاد رکھیجئے دس محرم کو ہمارا مرکزی جلسہ ہوگا کل کا جلسہ ہمارا شنکرپلی کے علاقے میں ہے جلے رنگہ رڈی میں وہ دھو بھی پیٹ کی علاقہ ہے مسجد محمدیہ کل کا جلسہ ہمارا بعد نماز عشاء ہیں پوستر لگے ہوئے ہیں آپ جہاں آسکتے ہیں سہولت ہے آپ ان جلسوں میں شرکت فرمائیے تشریف لائیے دیگر اور باتیں آپ کو سننے میں ملے گی آپ کو باتیں پسند آئی کی نہیں آئی ایسی باتیں سننے کو ملی آپ کو آئیسا سنانے والا کوئی ملا آپ کو آپ سنے ہیں تو اور آپ کو عیدہ ہوگیا ہے نئی سنے ہیں تو علم اضافہ ہوا ہے آپ کے تو آپ علم اضافہ کرنے کے لئے امام حسین کی آپ کو دلوں میں تازہ اور تامیندہ رکھنے کے لئے آپ ان جلسوں میں شرکت فرمائیے اور میں مرکزی جلسے کی آپ کو دعوان دے رہا ہوں ہمارا مرکزی جلسہ دس محرم جمعے کے دن کل کا جمعہ نہیں کل تین محرم ہے یہ جمعہ جانے کے بعد آنے والے جمعہ دس محرم کو ہمارا جلسہ مرکزی جلسہ شہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ کربلا رضوحان اللہ علیہ مجمعین منقض ہوگا جام مزید افضل جن میں جام مزید افضل گنج یہ موظم جاہی محرم گرسے جو آپ آتے ہیں عثمان گنج کی طرح آگے بڑھتے ہیں تو عثمانی آدھا خانہ جو مشہور ہے اس کے بازوی مزید ہے بڑی مزید ہے یہ مزید میں ہمارا مرکزی جلسہ ہوا صبح دس بجے سے جلسے کا آقاد ہوگا اور جمعہ ادا کی جائے گی اس کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا اور آپ حضرت آپ اس میں شرکت فرمائیے شہادت کے مسائل بھی بیان کی جائیں گے اور امام حسین نے کیوں کربلا میں آ کر کیا فلسفہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا اور خصوصی بات یہ ہے کہ یومِ آشرہ اس جلسے میں دعاِ آشرہ پڑھائی جائے گی دعاِ آشرہ کے مطالق حضرت امام زیلالابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر بیٹے ہیں اور امام زیلالابدین کون ہے جو کربلا کے مشاہد ہیں یعنی اپنی آنکھوں سے کربلا کا پورا واقعہ دکھا ہے وہ سرکار امام زیلالابدین ہمارے آنکھا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ دس محرم کو جو دعاِ آشرہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مسئیبت سے محفوظ رکھتا ہے اس لیے اس دن دعاِ آشرہ خصوصی طور پر مرشدہ اپنے خانخواہ میں پڑھاتے ہیں تو ہم بھی اپنے جماعت کا جلسہ ہوتا ہے جامعہ مزید افزادگر میں ساڑھے گیارہ بجے دن جمعہ کے دن دس محرم کو شاید بیس اگست آ رہی ہے بس بیس اگست دس محرم صبح گیارہ بجے دعاِ آشرہ پڑھائی جائے گی آپ تمام حضرات شرکت کریں اور دعا کی برکتیں حاصل فرمائیں میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں آپ نے شرکت فرمائی کھڑے ہو جائیے صلاة و سلام کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا نبی سلام علیہ وسلم یا رسول سلام علیہ وسلم یا حبیب سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ حا احمد سلام علیہ وسلم یا حبیب سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یا حبیب سلام علیہ وسلم یا حبیب سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یا رسول صلاح ملیکہ یا عبیب صلاح ملیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھی ایک دو لالوں کا صدقہ یا نبی صلاح ملیکہ یا رسول صلاح ملیکہ یا عبیب صلاح ملیکہ صلاح وعد اللہ علیہ وسلم سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سلام علیک عرش کا پا زمین تھرہ گئی وارے سبر و رضا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک بخش وانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک ربنا تخبر من الفاتحہ علیہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک موسیقی 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 تمام اہلِ بہتِ اتھار کے صدقے میں تمام شہیدان اکربلا کے صدقے میں حضور پیرانِ پیر غوثِ عادل دستگیر رضی اللہ علیہ وسلم صدقے میں حضور خاجہِ 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 منتیج جشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ علیہ وسلم حضور بہردالون اللہ عبدالخدی صدقی حسد علیہ وسلم حضور زیادان کے صدقے میں اللہ ہمارے جلسے کو خبول فرمائے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے جانے انچانے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے پوچیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادی کو برکت عطا فرمائے ہمارے امدرازی کو برکت عطا فرمائے ہمیں صحت و تندشی عطا فرمائے ہم کو آسمانی زمینی سلطانی براہوں سے محفوظ فرمائے ہر بلا سے ہماری حفاظت فرمائے کرونا ویرس کے مرض اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کرونا ویرس کا پوری کے پوری طرح خاتمہ فرمائے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے مخالفین کے شر سے محفوظ رہے منافقین کے شر سے محفوظ رہے یہود و نصارہ کافر و مشیروں کے شر سے محفوظ رہے یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے ہم جب مر رہے ہیں تو سام میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہمارا خاتمہ بلخفہ فرما یا اللہ ہم کو دوزق کی آگ سے بچا لے یا اللہ ہم کو حضر قوسر کے پیالے عطا فرما قیامت کی حملہ کے اوپر شاہد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تر حبیر پاک امام حسن حسین شہیطانی قبلہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت فردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبر کی افادہ فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے ہم میں جو بیمار ان کو سہدت و انسی عطا فرما یا اللہ میری مہین کو سہدت عطا فرما جو دعا کھا رہے انہیں شفاہ عطا فرما امر دراص فرما جن جن کے بھی رشتہ داع و مابا بیمار ان کو سہدت و انسی عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو نوکری کی تلاشر من کو بہتر نوکری late فرما دے یا اللہ جو روزگار کی تلاشر میں بہتر روزگار عطا فرما یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چرنے بہتر کاروبار چلا نفا بخش کاروبار چلا دے یا اللہ کامیاب ہو جارہی کے بعد پڑھنے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما جو پریشان حالی کی پریشانی دور فرق جو لڑکیا شادی کے خابر انکہ جل سے جل شادی کا انکہ احتمام فرما دے ماں باپ کے بوجھ کو حلقہ کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں نمازی ہو جائیں ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں ہمارے گھروں میں شادیت پسند ہو جائیں یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ہم سب کو پنج وقت نمازی بنا دے ہم سب کو مسجد کا عادی بنا دے ہم سب کو خوران کی تلاوت کرنے والا بنا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہلے بیت اتحار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان الدین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگا جانے والا یا اللہ بدعقیدہ اور گستاقوں سے صحبت سے ہماری افادت فرما بدعقیدہ اور گستاقوں کے مخابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما بدعقیدہ اور گستاقوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما کامیابی عطا فرما یا اللہ کلہین مرکزی مجلسِ علیہ السلامات کو ترقی عطا فرما کلہین مرکزی مجلسِ علیہ السلامات کا دس مہورن کے جلسے کو کامیابی عطا فرما ہم سب پر رحم فرما ہم پر کرم فرما یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما ہم آتھ اٹھائے تنے درمان میں حاضر ہیں تیر حبیب کے صدقے میں حسنین کریمنٹ کے صدقے میں ہمارے دلی مخاجد کو برا فرما لے ہم سب بھی حفاظت فرما آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کی انتظامی کمیٹی بھالوں کو موقع اور توفیق عطا فرما ہم سب پر رحم فرما ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے ہم سب کی حفاظت فرما وصل اللہ تعالیٰ قرؐ قلقی سیدہ محمدی وعلا علیہ وآسانی المہین سبحانہ ربی کا ربی عزتی احمائی صفور و السلامنے للمسلین والحمدللہ ربی عزتی